اب اصل قصہ سنائی جاتا ہے کہ قصہ یہ ہے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے فتیہ فتن کی جمع اور اوائے کا لفظ مأواس کسی جگہ نزول کرنا یا پناہ حاصل کرنا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا سَعَاوِي الَا جَبَلٍ انقریب میں پناہ لوں گا ایک پہاڑ یعنی ٹھکانا پکڑنا جب ٹھکانا پکڑا چند نوجوانوں نے کہا الَلْقَحْفِ غار میں فَقَالُو پس کہا یا وہ کہنے لگے رَبَّنَا اے ہمارے رب آتنا عطا کر ہم کو مل لدن کا اپنے پاس سے رحمتن رحمت وَحَيِّئِ لَنَا اور محیع کر ہمارے لیے عطا کر ہمیں مِنْ اَمْرِنَا ہمارے معاملات میں رَشَدَا رَاستِ بھلائی جب نوجوانوں کے گروہ نے غار میں پناہ لی اب ہوا یہ کہ وہ جو چند ہم خیال لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن اگر ہم اس دین پر قائم رہے توہید پر قائم رہے تو کیا ہوگا ماری جان نہیں بچتی تو چلو اٹھو کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں کیا کر جاتے ہیں ہجرت ہجرت کر جاتے ہیں ہجرت کیا ہوتی دین ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کب تک باقی رہے گی جی کوئی حدیث یاد ہے جب تک کیا باقی رہے گا ایک لفظ بتائیے توبہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا ہجرت بھی باقی رہے گی توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا قیامت تک موت تک تو ہر بندے کا ہے لیکن جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک ہجرت باقی رہے گی مطلب اس سے کیا ہے ایک تو وہ بڑی ہجرت ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف اور ایک اس کے بعد جب بھی کوئی شخص اپنے دین اور ایمان کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جائے گا تو وہ بھی ہجرت کا ثواب پائے گا کتنی ہجرت کتنا ثواب کتنا ثواب جیسی نیت ویسا ثواب کہ من کانت ہجرتو الاللہ ورسولی فہیرتو الاللہ ورسولی اگر کوئی شادی کی غرض سے یہ دنیا کمانے کے لئے ہجرت کرے گا تو وہ اسی کے لئے وہی اس کو ملے گا جس کے لئے اس نے ہجرت کی جس نیت سے وہ کسی جگہ پر گیا اب آپ بتائیے کہ آج کے دور میں بھی بہت ہجرتیں ہو رہی ہیں مائیگریشن ایمیگریشن وہ کس لئے ہوتی وَمَنْ كَانَتْ ہجرتُهُ الٰہ دُنیا يُسِیبُهَ فَهِجرتُهُ الٰہ مَهَاجَرَ اَلَئِي آج بھی لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں وہ بھی ہجرت کرتے ہیں وہ بھی مہاجر ہوتے ہیں لیکن ان کی ہجرت دنیا کے لئے ہوتی ہے لہٰذا اس کا عجر بھی دنیا میں ہی مل جاتا ہے جس مقصد کے لئے وہ کرتے ہیں اور باز وقت نہیں بھی ملتا پھر یہ ہے کہ ہجرت تعلیم کے لئے وہ تو پھر ہر ایک کا اپنا اپنا الگ مقصد ہوتا ہے کوئی شادی کے لئے کوئی تعلیم کے لئے کوئی کسی کام کے لئے کوئی دعوت و تبلیغ کے لئے کوئی کسی اور مقصد کے لئے تو ہوتا رہتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ نیت کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی حتی کہ یہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا بھی ہجرت ہے یعنی ترک الماسی بھی ہجرت ہے کیونکہ ہجرت کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھوڑنا اگر آپ کسی بھی چیز سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں مسئلہ کسی بھی چیز سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کوئی بیڈ حیبٹ ہے چائے اور سیل فون ایڈکٹ ہوتی ہے ہر تھوڑے دیر کے بعد بخار آتا ہے کیا پتا کوئی میسج آیا ہو کیا پتا جی انٹرنیٹ کوئی بھی چیز اب ٹھیک ہے کہ انسان کے کچھ پیشن ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں کسی چیز میں اس کو کھونا پڑتا ہے لیکن کوئی بھی چیز جس میں انسان اتنا کھو جائے کہ اس کے فرض نمازیں ڈلے ہونے لگے یا اس کے فرائض جانے لگے یا اس کے گھر والوں کی حقوق مارے جانے لگے تو وہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ایسی صورت میں اپنی کسی بھی پسندیدہ ترین چیز کو چھوڑ دینا کس لیے اللہ کے لیے تو اس میں بھی حجرت کا سواب ہوگا لیکن اصل حجرت وہی ہے کہ ایک جگہ یا ایک ملک سے دوسری جگہ دوسرے ملک مائگریٹ کر جانا اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے یہ اصل حجرت ہے اور خصوصی طور پر آپ دیکھئے کہ جب پرشتے جان نکالنے آتے اور اس وقت جو لوگ دنیا کی گمراہیوں میں فنسے ہوئے ہوتے تو ان کو مارتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ تم کیوں اس حال میں تھے تو وہ کہتے ہیں کن نا مستدعفین فلر ہم بڑے مجبور تھے ہم کیا کرتے ہیں بہت کمزور تھے ہم تو اللہ کی اطاعت یہاں کر نہیں سکتے تھے بڑی مجبوریاتیں معاشرہ ہی ایسا تھا خاندان ایسا تھا محول ایسا تھا فلاں اور فلاں تو کیا کہیں گے آگے اَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا فِيهَا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں حجرت کر جاتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کو مخصوص برائیوں گناہوں غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے محول کی تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے کوئی واقعی یاد ہے سو لوگوں کا قاتل جو تھا نائنٹی نائن کا قاتل جو پھر سو پہ پہنچ گیا اس کو اس عادث سے نکلنے کے لیے اور اپنی توبہ پکی کرنے کے لیے کیا مشورہ دیا گیا تھا کہ تم کیا کرو یہ زمین چھوڑ دو یہ جگہ چھوڑ دو یہاں سے چلے جاؤ تب تم گناہوں سے بچ سکو گی تو بعض اوقات کسی ایک جاب میں کسی ایک شہر میں کسی ایک علاقے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ نہیں ایمان محفوظ نہیں اور اس کی بنسبت کہیں دوسری جگہ آپ کا دین زیادہ بہتر ہے محفوظ ہے تو اس طرف جانا یہ بھی ہجرت ہے اب ہوتا یہ کہ ہجرت میں انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے ہجرہ کا مطلب ہی کیا ہے چھوڑنا کیا کو چھوڑنا پڑتا ہے گھر بار آرام سٹیٹس کاروبار دوست عزیز رشتدار کیونکہ حقیقت یہ ہے یہ انسانی محبتوں میں سے ایک محبت ہے کہ جس زمین پہ وہ پیدا ہوتا ہے جس گھرانے میں وہ پیدا ہوتا ہے جس علاقے میں وہ پیدا ہوتا ہے جس رنگ نسل زبان سے وہ بلونگ کرتا ہے اس کی محبت ساری زندگی نہیں جاتی اس میں آپ نکال سکتے ہی نہیں آپ اس سے آپ اپنے آپ کو بات ہے یعنی ہر انسان کتنا چیلیش کرتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے آپ کی قوم قبیلہ کونسا ہے آپ کی نسل کیا آپ کی زبان کیا اور دنیا کے کسی گوشے میں بھی آپ کو اس علاقے کا اس زبان کا اس رنگ کا بندہ مل جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے چاہے وہ آپ کا نائی رشتدار ہو کچھ بھی نہ یہ قدرتی محبت اللہ نے دلوں میں رکھ دی لہٰذا ان محبتوں کو جب کوئی قربان کرتا ہے اپنے مخصوص مزاج کو ماحول کو ہوا کو مٹی کو پانی کو پھلوں اور سبزیوں کے ذائقے کو ان سب کچھ چیزوں کو چھوڑنا جو ہے آسان نہیں ہوتا بعض وقت دنیاوی پریشرز اتنے ہوتے کہ انسان ان میں آ کر بہتر دنیا کی خاطر ایک سے دوسری طرح جاتا ہے لیکن اکثریت کو میں نے پرسنلی دیکھا ہے خوش نہیں پایا ایسے لوگوں کو جن کو بہتر دنیا بھی مل گئی اپنا گھر بار ملک چوڑ کر لیکن پھر بھی سکون نہیں ملا تو بات یہ ہے کہ ہجرت کا بہت بڑا عجر ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْدِ مُرَاهَمًا كَفِيلًا وَسَعًا جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے يَجِدْ فِي الْأَرْدِ وہ پاتا ہے زمین میں مُرَاهَمًا كَفِيلًا وَسَعًا پناہ کی جگہ بھی اور بہت غصتیں بھی اس کو ٹھکانہ بھی مل جاتا اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس کے علاوہ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی حبشہ کی ہجرت مدینہ کی ہجرت اور ہجرتیں بھی اور پہلے سے زیادہ دنیا بھی بہتر ہوئی ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں نقصان ہوا وقتی طور پر انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو فالصتاً اللہ کے لئے ہجرت کرے گا اللہ اس کو اس کا عجر دنیا میں بھی دے گا يَجِدْ فِي الْأَرْض آخرت کے بجائے کیا کہا یہاں يَجِدْ فِي الْأَرْض مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ ارد میں زمین میں بھی اس کو بستتیں ملیں گی اس کی حالات بہتر ہو جائیں گی تو انسان اگر دنیا کے لئے بھی کہیں جانے لگے تو اپنی نیت دین کی طرف پھیر لے کہ یا اللہ میں تیری خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں گا حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بھی کہ میں وہاں جا کر کوئی اچھا کام کروں گا کوئی نیکی کا کام کروں گا اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں بس تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کا کام بھی ہو جائیں گے اور وہ جو ایک سیٹسفیکشن آپ کو ملے گی کہ آپ رب کے لئے نکلے اور رب کو خوش کر کے لوٹے تو وہ جو نا جیسے آتا ہے نا جنگ عہد کے بعد وہ دوسری بعد میں جو نکلے تھے تو واپس کس سے پڑھتے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء وہ اللہ کی رحمت اور ردوان کے ساتھ واپس پڑھتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمت بندے کو عطا کرتا ہے لیکن شرط یہ کہ انسان کو قربانی کرنی آئے انسان اصل میں یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کیا کہ انسان اللہ کی خاطر کس کس کو چھوڑ سکتا ہے اللہ سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو عزماتا ہے کہ اچھا میری خاطر کیا کیا چھوڑ سکتا ہے کیا یہ اپنی پسندیدہ ترین چیزیں چھوڑ سکتا ہے کیا یہ آرام چھوڑ سکتا ہے کیا یہ اپنی پہچان چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اپنے گھر میں آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے اپنے ملک میں آپ کا ایک نام ہوتا ہے آپ بہت سی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں لیکن جب ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری مشکلات آتی تو دنیا کے لیے اگر لوگ کر لیتے ہیں تو اللہ کے لیے ایسا کرنا اس کا پھر عجل و ثواب اللہ ہی کی ذمہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ ایک ہجرت تھی ان کی اصحاب القحف کی اپنے شہر ملک سے غار کی طرف اور جیسا کہ پہلے میں نے ارس کیا کہ یہ اس بستی کے یا اس شہر کے جو حکمران گھرانے تھے جو الیٹ تھی ان کے بچے تھے ان کے ینگسٹرز تھے یعنی جس سے عام زبان میں کہتا ہے نا کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے نیمتوں میں پلے ہوئے بچے تھے ایک تو ہوتا نا کہ دنیا بھی ہے تو بار سے کسی کے پاس کچھ نہیں تو لوگ بچارے مارے مارے دربدر بھٹکتے پھرتے وہ ایک اور چیز ہے لیکن ایک ہی ہے کہ جس شخص کو سب کچھ ملا وہ ہو اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ دیں اللہ کی خاطر کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا آپ ذرا بھی کچھ چھوڑنے لگتے ہیں بعض وقت تو چھوٹی سی چیز بھی کسی سے چھوڑنے کے لیے کہا جاتا تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو جب انسان وہ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے تو انہوں نے بھی جو یہ ویل آف لوگ تھے ایلیٹ کے ٹینیجر سے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ اب اپنے گھر بار چھوڑ جائیں گے اور چھوڑ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیں گے اس موقع پر انہوں نے دعا کی فقالو تو کہنے لگے ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اے ہمارے رب عطا کر ہم کو اپنے پاس سے رحمہ اپنے پاس سے رحمہ آپ دیکھیں کہ مانگنے کا یہ انداز کس قدر خوبصورت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم پر رحمت فرما ہمیں رحمت عطا کر لیکن انہوں نے کیا کہا مل لدن کا رحمہ تیری رحمت چاہیے تیرے پاس سے چاہیے تیرے خزانوں سے چاہیے اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک سے ڈیٹیچ کر کے اللہ کی طرف ہنڈڈ پرسینٹ فوکسٹ ہے کہ میرا سہارہ تیرے سوا کوئی نہیں سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں تیرے ہی پاس ہے تو عطا کر مل لدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا وحیئ لنا اور محیئ کر ہمارے لئے من امرنا ہمارے معاملات میں رشدا بلائی ہمارے معاملات درست کر دے ہمارے حالات درست فرما دے ہمارے معاملے میں ہمارے لئے رہنمائی کا سامان محیئ کر دے کون سا امر تھا یہاں کون سا اہم معاملہ تھا ایمان کی حفاظت ایمان کی حفاظت اور مستقبل کے جو اندیشیں ان کو لاحق تھے ہیئ کا لفظ یہ ہے یہ محیئ سے ہے حیعت کا لفظ کبھی پڑھا ہے اپنے اردو میں حیعت حیعت کہتے ہیں کسی چیز کی حالت شکل و صورت تو حیئ لنا یعنی محیئ کر دے درست کر دے من امرنا رشدا اور رشد کا لفظ کس سے ہے رشاد سے رشد سے رشید بھی اسی سے حادی اور رشاد کہتے ہیں ہدایت کو تو یارب تو ہمیں رحمت عطا کر اور ہمیں ہماری قوم سے چھپا ہمارے گناہوں کی مغبرت فرما رزق کی بست امن اتا فرما کیونکہ رحمت میں ساری چیزیں آتی ہیں اور سارے معاملات درست کر دے ہمیں صحیح رشتہ دکھا اب ہم کس طرف کو جائیں کہاں ٹھکانا پکڑیں کہاں جا کے رہیں ایک دعا بھی ہے نا اللہم یہ اس موقع پہ دعا پڑی جاتی جب آپ کو یہ سمجھنا آ رہی ہو کہ آپ کیا ڈیسیئن لیں کدھر کو جائیں کیا فیصلہ کریں کہاں جائیں کیا کریں اور پھر جب انسان بعض وقت کو فیصلہ کرنے لگتا ہے تو اس کا نفس آڑے آ جاتا ہے تو پھر ساتھ ہی سکھایا وَأَعِذْنِ مِنْ شَرِّ نَفْسِ کہا اللہ میرا نفس میرے فیصلوں میں حائل نہ ہو مجھے نہیں پتا کہ کس کام میں تو راضی ہے اور تو اس کو پسند کر دا تو مجھے اس طرف کو لے جا چاہے میرا دل اس میں نہ بھی راضی ہو کیونکہ اَسَاءً تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَالَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَسِیرًا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں نا پسند ہو اور اللہ دل نہیں چاہتا کوئی مخصوص کام کرنے کو مسئلہ تو وہ اصل میں نفس کی رکاوٹ ہوتی تو یہاں بھی کیا ہے اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک دعا سکھائی تھی اس میں بھی آتا ہے وَمَا قَدَيْتَ لِي مِنْ قَدَائِن فَجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا کہ اللہ تُو میرے حق میں جو بھی کوئی فیصلہ کرے مَا قَدَيْتَ لِي مِنْ قَدَائِن فَجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اس کا جو انجام ہے وہ بھلائی پر مبنی ہو کیونکہ رشدہ کا معنی ہے بھلائی، نیکی، رہ پانا راستی، درستگی یہ سارے معنی ہیں اسی طرح رحمت کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سکھائی تھی جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ نماز کے آخر میں کیا پڑھا کرو تو بخاری اور مسلم میں یہ دعا آتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا آنتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنِنْدِكُ وَرْحَمْنِي إِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ نَحِم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے لگے تو اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کرے اللہ پہ بھروسہ کرے اور دعا مانگ کر نکلے دعا مانگ کر فیصلہ کرے رَبَّنَا آثِنَا مِلَّدُنْكَرَحْم رحمت کی دعا کرے ہدایت کی دعا کرے صحیح رہنمائی کی دعا کرے اور یہاں دس آیتیں پوری ہوتی ہیں جب دعا پر ختم ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ دس یاد کر کے نماز میں پڑھیں تو آخر میں جب آخری آیت ہو تو کوئی نہ کوئی اپنا ایسا مسئلہ یا پریشانی ہے کوئی چیز جس میں آپ کنفیوزڈ ہو سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو کوئی حالات ایسے ہو کہ جو آپ کے بس سے باہر ہو تو آپ اللہ سے مدد مانگ لیں جیسے کس نے مانگی اصحاب القحف جب آپ اماجن کریں اس بستی میں چلے ذرا افسوس کی اور پھر سوچیں کہ حکومت کی طرف سے پریشر ہے کہ کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا لوگ سمجھتے کہ آج کے دور میں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور اب اسلام پہ قائم رہنا مشکل ہے دین پہ قائم رہنا ہر دور میں مشکل رہا ہے کیونکہ یہ انسان کا امتحان ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جنت ہے اللہ کے پاس کہ کون جنت کی حصول میں سچا ہے تو بہرہا ایسے مواقع دنیا میں آتے رہے ہیں کہ جب لوگوں کا دین پر عمل کرنا اور دین پر قائم رہنا بہت مشکل تھا اور پھر ان کے پاس چوائس تھی کہ یا تو وہ دین کو قبول کر لیں اور یا پھر دنیا کے آرام کو تو چند لوگوں نے دین کا راستہ اختیار کیا چاہے وہ مشکل والا راستہ ہی کیوں نہیں تھا اور اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر اپنے ایمان کو بچایا اب جو ہی وہ اس سے نکلے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارہ کر لیا کمپرومائز نہیں کیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمِ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب یہ نکل کے غار کی طرف پہنچے فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آَذَانِهُمْ تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر یا تھپک کے ہم نے ان کو سلا دیا فِلْقَحْفِ غَارُ مِنْ سِنِينَ عَدَدَا كَئِ سَال عَدَدَا یعنی گنتی کے کئی سال جو گنے جا سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جب کوئی شخص انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے سونا کل ہم کہہ رہے تھے نا کہ جب کوئی غم میں ہوتا ہے دپریشن میں ہوتا ہے تو وہ کبھی کوئی کھاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ سوتا ہے کیونکہ سو نہیں سکتا اس وقت انسان اللہ یہ کہ وہ سلیپنگ پلز لیں اور بعض اوقات لوگ وہ بھی کئی کئی اوبرڈوز بھی کرتے ہیں تو بھی نین نہیں آتی ان کو یہاں پر آپ دیکھئے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں جبکہ ان کی جانوں کو خطرہ تھا کیا ہوا اللہ تعالی نے ان کو صلاح دیا صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا تھا جنگ اہد میں سکینت نازل ہوئی اور اللہ نے ان کے اوپر اونگ تاری کر دی یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے جس شخص کا اللہ پر جتنا اعتماد اور بھروسہ ہوگا جس کے جتنے زیادہ کام اللہ کے لئے ہوں گے اس کے لئے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کیا ہوگا سکون کی نیند ہوگی سونا مشکل نہیں ہوگا نیند کا مسئلہ نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے ایک خاص راحت اور سکینت ہوگی اب اگر آپ نے سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے بیماری ہے نیند نہ آنے کی اس کی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات پیٹ کی کسی بیماریوں کی وجہ سے یا کوئی اور جسمانی لیکن پریشانی کی وجہ سے نیند نہ آنا یہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے ایسے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے یہی دعا پڑھنی چاہیے جو انہوں نے پڑھی اور ان کو اللہ نے سلا دی اور ان کو سکون دے دیا ٹھیک ہے تو جب نیند نہ آئے تو کیا کہیں آتنا مل لدن کا رحمہ اور جب رحمت آئے گی جب رحمت ڈھاپ لے گی سکینت نازل ہوگی تو بیٹھے بیٹھے کلاس میں بھی سوچیں گے ان مجلسوں میں تو ویسے ہی فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے تو اس لیے کبھی کبھی نیند آئی جاتی ہے آپ سب کو فَدَرَبْنَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا لفظی معنی بنتا ہے یعنی تپک کر سلا دی اگر اس کو لٹرل میننگ میں بھی آپ لے نا کبھی ماں بچے کو سلاتے ہوئے دیکھا ہے کہاں تپکتی ہو کندھے کے ساتھ کان پر بھی تپکتی ہیں ماں جو ماں کان پر تپکتی ہیں وہ زیادہ عقل مند ہیں وہ جلدی سوتے اگر آپ تجربہ بھی کر کے دیکھیں کہ بچے کے کان کی برا سکون سے بھی ہاتھ رکھتے تو تھوڑی دیر میں کیوں کہ وہ باہر سے آوازوں کا سلسلہ منکتے ہو جائے گا تو نید آ جائے گی وَدَرَبْنَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَذَا تو ہم نے غار میں گنتی کے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا اور ان کو سلائے رکھا پھر یہ بھی ہے کہ سوئے ہوئے کوئی جاگنا ہوتا ہے ثُم مَبَعْسْنَا پھر ہم نے ان کو جگا دیا جب اللہ نے چاہا قرآن پاک میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے سونے کے بعد جاگنے کا عزیر علیہ السلام کا ثُم مَبَعْسْنَا پھر اللہ نے ان کو کیا کیا تھا ان کو بھی اٹھا دیا ثُم مَبَعْسْنَا تو ہم نے ان کو اٹھا دیا اٹھا کڑا کیا نیند سے جگا دیا باعث کا لفظی معنی ہوتا ہے تحریک حرکت دینا تو کسی کو اٹھانا ہو تو کیا کرتے ہیں اس کو ملاتے ہیں اٹھاتے ہیں نیند سے اٹھانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور موت سے اٹھانے کے لیے بھی وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ یہ پڑھا ہونا آپ نے ایمان مجمل میں وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور اٹھایا جانا موت کے بعد ثُم مَبَعْسْنَا ہوں ان کی نیند اصل میں موت سے زیادہ مشابہ ترکتی تھی ویسے تو ہر نہیں دی موت سے مشابہ ترکتی جیسے سورة اللہ نام میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَّيْلِ وہ اللہ جو تم کو رات کے وقت پوت کر دیتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالْنَّهَارِ وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کام کرتے ہو ثُم مَيَبْعَاثُكُمْ فِيهِ پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے کس میں؟ دن میں لِيُقْدَ عَجَلُمْ مُسَمَّا کیوں اٹھایا ہم نے؟ لِنَعْلَمَا تاکہ ہم جان لیں ہم سے ورات کون ہے یا؟ اللہ سبحانو تعالی تاکہ ہم جان لیں ہم معلوم کریں اَيُّ الْحِزْبَيْنِ کونسا دونوں گروہوں میں سے احسا خوب گننے والا ہے لِمَا لَبِثُو اس مدد کو جو وہ ٹھہرے امَدَا مدد کے لحاظ یا تعداد کے لحاظ تاکہ ہم معلوم کریں کہ جتنی مدد وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے؟ کس نے اس کا صحیح احاطہ کر رکھا ہے؟ کس کو صحیح پتا ہے کہ وہ کتنا سال وہاں رہے؟ اچھا یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی اپنے لئے فرماتے تاکہ ہم جان لیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو مستقبل کا نہیں پتا؟ تو پھر کیسے جان لیں؟ وہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا تو اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے تو یہ کیوں کہا کہ ہم جان لیں؟ کیا اللہ تعالی فیوچر نہیں جانتا تھا؟ یہ کرنا پڑا تاکہ جان لیا جائے؟ جاننے کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے جو جاننا جاننا ہے یعنی کہ کسی بھی چیز کو جاننا اور ایک ہے مشاہدے کے ذریعے جاننا علم المشاہدہ اب مثلا ایک شخص جو دیکھ رہا ہے کہ بچہ دیوار کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور وہ جا کر دیوار سے ٹک کر مار کے سر پوڑے گا تو یہ اس کا جاننا کیا جاننا ہے؟ تجربہ کہہ لیجئے آپ اس کو کہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر جانتا ہے کہ جو شخص اس رسلے پر جائے گا وہ ٹکر کھائے گا اور ایک یہ ہے کہ ٹکر جب مار لے وہ تو پھر وہ جانے یہ ہے علم مشاہدہ یا علم ظہور اس کو کہتے ہیں کہ جب چیز ظاہر ہو جائے تو اس وقت جاننا انسان کے لیے یہ دوسری قسم کا علم ہوتا ہے وہ اس وقت جانتا ہے جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے چھپے ہوگا کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے ماضی کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم لیکن انسان وہ صرف کس کو جانتا ہے علم المشہدہ کو کہ جو چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے پر اس وقت وہ جانتا ہے علم شہادہ ہے انسان کے لیے جبکہ اللہ کے لیے علم الغیب والشہادہ ہے تو لنالما سمراد یہاں پر علم المشہدہ ہے کہ ایک چیز ظہور میں آ جائے مشاہدے میں آ جائے اللہ کے لیے دونوں چیزیں ایکول ہیں لیکن یہ دونوں قافیات سیم نہیں ہے یعنی ایک چیز which has occurred and which will occur ان دونوں میں فرق ہے اور یہ فرق کس کے لیے ہے ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے لنالما ایل حزبہ ہی نہیں کہ دونوں گروہوں میں سے اب یہ دو گروہوں کون سے تھے کہ دونوں گروہوں میں سے دیکھا جائے کہ کون زیادہ صحیح بات کرتا ہے اس میں بھی دو تین رائے پائی جاتی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ایک اصحاب القحف اور دوسرے شہر والے جس میں سے وہ نکلے تھے اور جس کی طرح وہ واپس گئے تھے پھر دوسرا بستی والے لوگ جن میں کچھ مومن تھے کچھ کافر تیسرے اسی دور کے دو گروہ جو دونوں ہی مومن تھے چوتھے اصحاب القحف کے دو گروہ اب بات یہ ہے اصل میں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیشہ سب کی رائے ایک نہیں ہوتی ہر معاملے میں لوگوں کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے دو گروہ بن جاتے ہیں یہ بتائیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کسی معاملے میں دو رائے نہیں پائی جانی چاہیے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتا ہے ہو جائے کوئی بات نہیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ باز وقت اختلاف رائے میں بھی خیر نکلتا ہے ایسے پہلوں کی طرف انسان کی نظر جاتی ہے جو اس کے بغیر نہیں جاتی آپ گھر میں دیکھ لیجئے بین بھائیوں میں دیکھ لیجئے دوستوں میں دیکھ لیجئے ایک نظریہ اور ایک خیال اور ایک مقصد رکھنے والوں میں دیکھ لیجئے ہر جگہ پر آپ کو ڈیفرنس اف اپینین ملے گا اب بات یہ ہے کہ ڈیفرنس اف اپینین تو ہے لیکن اس میں جو انسان آنسٹ ہوتا ہے جس کا اپینین آنسٹی کی بنیاد پر فرق ہوتا ہے وہ خیر اور بھلائی پاتا ہے اور جو ڈس آنسٹ ہوتا ہے صرف دھوکہ دینے کے لیے نقصان دینے کے لیے کسی چیز میں دوسرے کو نقصان دینے کے لیے وہ اختلاف رائے کرتا ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کون کس چیز پر اب اگر کسی کی نیت اچھی ہو تو اختلاف رائے سے مزید خیر پھوٹتی اور اگر نیت خراب ہو تو اس سے پھر فساد اور فتنہ اور خرابی آتی اور نسان آگے نہیں بڑھ سکتا اینیویز جب بھی آپ کے گھر میں ہزمن اور وائف کے بیچ میں اختلاف رائے ہو جائیں یا ماں اور بچے کے درمیان ہو جائے یا بہن بھائیوں کے درمیان ہو جائے تو اس وقت کیا سوچیں کہ this is نیچرل پرشان نہیں ہو غمزدہ نہیں ہو کہ ہزبین تو ہوتے ہی ہیں ہاں وہ ہزباللہ اور ہزب الشیطان نہ ہو کیونکہ یہاں جو چار رائے بتائی گئی ہیں اس میں دونوں طرح کے معنی ہیں ہزباللہ کے اندر بھی دو رائے ہو سکتی ہیں مثلا جنگ احد کے معاقے پر دو رائے تھی نا جو باہر جانے کا کہہ رہے تھے کیا وہ بدنیت لوگ تھے صحابہ میں سے نہیں وہ ایمان کے جذبے سے سرشار لوگ تھے اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس اللہ کی طرف سے خاص رہنمائی ہوتی ہے اور ان کی نظر عام لوگوں کی نظر سے بڑی تھی ان کی رائے کچھ اور تھی لیکن اپنی رائے کو چھوڑ کر آپ نے اس وقت کس کی رائے کو لے لیا صحابہ کی رائے کو جو باہر جانا چاہتے تھے تو باہر جا کے جنگ ہوئی اس سے ایک بڑا فائدہ ہوا کہ منافقین کا گروہ الگ ہو گیا اب اگر جنگ شاعر کے اندر ہوتی تو منافقوں کا کیسے پتہ چلتا نہیں چلتا نا تو اسی طرح کسی بھی معاملے میں جب اس قسم کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو اپنے اور پرائے دوست اور دشمن ان کی پہچان ہو جاتی تو کبھی بھی انسان کو اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے قرآن کا جو ایک ایک لفظ کا چناؤ ہے نا ایک ایک آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد یہ نہیں کہا یہ اگر آیت چھوڑ بھی دی جاتی یہ بات نہ بھی بیان ہوتی تو ابھی قصہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن ہر چیز کے اندر ایک سبق ہے تم مباسنا ہوں اگر آپ پوری سورة القحف کو اگر ایک لفظ میں انسرکل کرے تو وہ کیا ہے اِنَّا جَعَلَّمَ عَلَى الْأَرْدِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ ہم سب آزمائش میں ہیں ہر حال آزمائش ہے آزمائش ہونی تھی نا یہ بھی آزمائش تھی لِنَعَلَمَ أَيُّ الْحِزْبَئِنِ اَحْسَلِمَا لَبِفُوا عَمَدًا دیکھتے ہیں ان میں سے صحیح چمار کس کا کون صحیح مدد گنتا ہے تو جو کوششیں بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا ان کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون صحیح رستے تک پہنچتا ہے کون صحیح کنکلوشن تک پہنچتا ہے کون صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی کی بات ٹھیک ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیشہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کسی بھی اختلاف کے موقع پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس وقت لِنَا لَمَا تاکہ ہم جانے کہ کون ٹھیک ہے کون صحیح بات کر رہا ہے